اسلام علیکم دوستوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کا سال دوہزار اکیس کیسا گزرے گا اور ہمارا برج ہے پہلا جو سال کا پہلا برج ہوتا ہے ایریز اسے اردو میں حمل کہتے ہیں اور اس برج کا جو سیارہ ہے وہ مریخ ہے اس کی جو ڈیٹ آف برت ہے جو اس میں آتی ہے جو لوگ اکیس مارچ سے بیس اپریل کے درمیان پیدا ہوئے ہیں کسی بھی سال میں اکیس مارچ سے بیس اپریل کے درمیان ان کا یہ برج ہے ایریز یہ حمل اور اس کا سیارہ مریخ ہوتا ہے اس کا رنگ جو ہے گلابی ہلکہ نیلا اور جو اس کا انصر ہے یہ آتشی کیا لاتا ہے اور اس کے جواہر ہے اس کے موافق جو پتھر ہے اس میں مرجان ہے یا قوت ہے اوپل ہے اکیق ہے یمنی ہے اور اس برج کے جو بہترین شریک کے حیات ہیں وہ اصد اور قوس جن کا تعلق اصد اور قوس سے ہوئے وہ آپ کے بہترین شریک کے حیات ہیں اور جو ناموافق ساتھی ہیں وہ ہے سرطان میزان اور جدی جن کا تعلق سرطان میزان اور جدی سے ہوگا وہ ناموافق ساتھی ہوں گے اس برج کا دن جو ہے وہ منگل ہے اور عدد جو ہے وہ نو ہے دن منگل اور عدد نو اور جن لوگوں کو اپنی درست ڈیٹ آف برس تاریخ پدائش یاد نہیں تو اس برج کے میں جو نام اگر آپ کا شروع ہوتا ہے الیف سے لام سے این سے یا یہ سے تو پھر بھی آپ کا برج حمل ایریز سیارہ مریخ ہوگا نام کے حروف سننے دوبارہ الیف لام این اور یہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایریز کے لیے برج حمل والوں کے لیے دو ہزار اکیس کیسا ثابت ہوگا کیا کون سے دن ہوں گے اچھے ہوں گے موافق ہوں گے کون سے دن یا مہینے جو ہے ذرا مشکل ہوں گے وہ غور سے سننے اگر نہ سمجھائے نہیں سکیں تو دوبارہ سے ریپیٹ کر کے سننے گزشتہ سال دونوں بڑے ستارے زہل اور مشتری آپ کی خوش بقتی میں اضافہ کا باعث بننے زائچہ کے گیارویں گھر میں آ چکے ہیں چودہ مائی تا اٹھائیس جولائی مشتری زائچہ کے بارویں گھر آ جانے سے حالات قدرے تبدیل ہوں گے یعنی جیسے آپ کے دوہزار بیس میں حالات ہے اب وہ ویسے نہیں رہیں گے اس سال آپ کا اپنا ستارہ چھے سے آٹھ جون حبود میں اور دستہ بارہ جولائی اوج میں رہتے ہوئے آپ پر مضبط اور منفی دونوں طرح کے اثرات مرتب کرے گا دیگر سیارگان میں شمس زہرہ اطارت افلا کی منازل تیہ کرتے ہوئے شرف حبود اوج اور دیگر سعاد و نحس کیفیات سے گزریں گے اس پر کہ آپ پر کیا اثرات ہوں گے میں تفصیل سے بتا دیتا ہوں شخصی وقار اس سال آپ کا اپنا ستارہ مریخ سات جنوری تا چار مارچ بحالت ویبال اور تئیس اپریل تا گیارہ جون بحالت حبود اب ویبال کہتے ہیں جو مشکل ذرا پریشانی ہوتی ہے اور حبود میں جو تھوڑی سی تنزلی ہو سکتی ہے اسے بھی آپ مشکل میں ہی لے سکتے ہیں تیہیس اپریل تا گیارہ جون یہ پیریٹ ہے اس کے بعد پندرہ ستمبر تا تیس اکتوبر برچ مزار میں وبال زدہ ہوگا یہ وقت آپ کے شخصی وقار اور ذات کے لیے بہتر نہ ہوگا آپ جو گفتگو کرتے ہیں اس میں مطاعت رہیں دوسری جانب بیس مارچ تا بیس اپریل تالے میں شمس کی شرفی قوت مریخ کے وبال زدہ نہوستوں سے بچانے میں معاون ثابت ہوگی یعنی ایک طرف جیسے آپ کو بتایا کہ کچھ حبود ہوگا کچھ وبال ہوگا تو دوسری طرف جو تالے میں شمس کی شرفی قوت مریخ ہے وہ آپ کو ان پریشانیوں سے خود ہی نجات دلائے گی اور اس میں بہت ہی معاون ثابت ہوگی یعنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دس جون تا بارہ جولائی مریخ کے پانچوے گھر بحالت اوج ہونے سے خود اعتمادی اروج پر ہوگی آپ کی خود اعتمادی میں بہت اضافہ ہوگا انشاءاللہ آپ کی عزت توقیر میں بھی بہت اضافہ ہوگا ہر منگل کے دن اگر کوشش کریں کوئی ناغہ نہ ہو نو سو گرام دال مسور یا مرگی کی کلیجی کا صدقہ ضرور دیا کریں اب آج یہ مالی پوزیشن کیسی ہوگی آپ کی ایریز کی بھی بات چلی ہے مالی پوزیشن سات جنوری تا چار مارچ کے جو اخراج آتے ہیں ان میں تیزی آئے گی اور پچیس فروری تا اکیس مارچ خانہ مال کا حاکم شرف میں رہتے ہوئے مالی حالات کو بہتر سے بہتر بناتے ہوئے اچھے حالات لائے گا آپ کے لئے بہت اچھے حالات آ رہے ہیں اکیس مارچ تا چودہ اپریل اور بائیس جولائی تا سولہ اگست اور گیارہ ستمبر تا سات اکتوبر کی جو تاریخ ہے آپ کو مالی حالات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اخراجات کو کوشش کریں کنٹرول کریں اخراجات بڑھیں گے تو ظاہرہ پھر پریشانی ہوتی آمدن اگر کم ہے چودہ اپریل تا بائیس جولائی اور سترہ اگست تا دس ستمبر کے دوران جو ہے آپ کو اپنی مالی پوزیشن مستحکم کرنے کے قدرتی مواقع ملیں گے یعنی آپ کی آمدنی بڑھے گی آپ کو ایسے بہت سے مواقع ملیں گے اب جی آجئے ہیں آپ کے جو یہ نیا سال ہے آپ کی ابتدائی تعلیم ہے یا آپ کی جو سماجی تعلقات وغیرہ ان میں کیسا ثابت ہوگا سماجی تعلقات کا حاکم سیارہ اتارد ہے یہ ایک تیز رفتار ستارہ ہے اور بڑی تیزی سے بروج تیہ کرتے ہوئے اس سال سولہ مارچ تا چودہ اپریل اور انیس اپریل تا چار مئی اور اس کے بعد تیس اگستہ چھے نومبر اور چوبیس نومبر سے تیرہ دسمبر یہ پورے سال کا دوزار اکیس کے بتا رہو آپ کے لئے قدرے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یعنی تعلیم کے حوالے سے سفر اور سماجی تعلقات کے حوالے سے صرف اس دوران اپنی گفتگو میں آپ کی یہ تحریر تقریر اس پر خاص توجہ دیں اگر سفر کر رہے ہیں یا تعلیمی معاملات ہیں پیپرز وغیرہ آپ کے ہیں تو بدھ کو دال مو سب پانچ سو گرام کا صدقہ دیا کریں اسی دوران چار سے لے کے انیس اپریل اور چار مئی سے تیس اگست اور اس کے بعد چھے سے چوبیس نومبر آپ کو تعلقات نہ صرف بہتر کرنے بلکہ نئے دوستوں سے تعلقات بنانے کا بھی موقع ملے گا آپ کے تعلیمی معاملات میں بہت بہتری آئے گی آپ کی جو امتحانات ہیں اس میں آپ کو کامیابی ملے گی آپ کے جو نزدیکی سفر ہیں وہ آپ کے لئے سفر وسیلہ زفر جسے کہتے ہیں وہ آپ کی کامیابی کے لیے آپ کے عزیزوں کی بہتری کے لیے اچھے رہیں گے اب آج یہ جی گھر خاندان پراپرٹی آپ کے بعد سواری موٹر سیکل ہے گاڑی ہے سال کیسا ہوگا دوہزار اکیس میں تیئیس اپریل تا گیارہ جون مریخ حبود کی وجہ سے خانگی معاملات خاصے متاثر ہو سکتے ہیں اس دوران والدہ سے ناراضگی سے قطعی گریز کریں سواری اور جگہ کی تبدیلی سے بھی پریز کریں نہ کریں پراپرٹی کی خریدہ فرق وجہ تنازہ بن سکتی ہے لڑائی وڑائی ہو سکتی ہے ناراضگیاں ہو سکتی ہیں اکیس جون تا بائیس جولائی چوتھے شمس کی اوجی کیفیت آپ کو نہ صرف خانگی معاملات یعنی آپ کی گھریلو معاملات جو ہیں ان کو بہتر کر رہے گی ان میں مددگار ساپیت ہوگی اسی دوران یہ جو آپ کو تاریخ بتائی اکیس جون تا بائیس جولائی اگر آپ اس دوران پراپرٹی کوئی گاڑی یا موٹر سیکل یا جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں وہ خریدتے یا بیشتے ہیں تو اس میں آپ کو فائدہ ہوگا اور اس عرصے میں یعنی اکیس جون تا بائیس جولائی اگر آپ کوئی جگہ تبدیل کرتے ہیں اپنے کاروبار کی اپنے گھر کی نیا گھر خرید رہے ہیں یا کوئی نئی شفٹنگ کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے اب آجے جی آپ کے لیے آپ کی اگر اولاد ہے تعلیم ہے منگنی ہے انہابی مون وغیرہ ہے اس والے سے یہ سال آپ کے لیے کیسا ہوگا اس والے سے میں آپ کو آپ کے منصوبوں سے وابستہ سیارہ شمس اس سال بیس مارچ تا بیس اپریل اکیس جون تا تیس اگر اور اس کے بعد بائیس نوم پر تا اکیس دسمبر بہتر پوزیشن میں رہتے ہوئے آپ پر ساتھ اثرات مرتب کرے گا یہ دورانیاں وہ ہوگا آپ کو اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے آپ کی اگر منگنی تیہ ہو گئی ہے تو منگنی تیہ ہو جائے گی اور پر شادی کے بھی امکانات ہیں اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں بھی تو تعلیمی میدان میں کامیابیاں سیمیٹ سکیں گے اور یہی وہ وقت ہے جب انعامی سکیموں میں مثلا پرائز بانڈ وغیرہ خریدنا بھی بہتر رہے گا کوئی انعامی سکیم میں ایسا لیتے ہیں تو اس کا بھی فائدہ ہوگا اور جن کے ابھی تک منگنی نہیں ہوئی کئی بات چیت نہیں ان کی منگنی اور بات چیت بھی ہو سکے گی جب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی صحت ملازمت دشمنی اور جو ملازمین اس حوالے سے یہ سال کیسا ہوگا اس کے لئے سولہ مائٹ تا چار اپریل انیس اپریل تا چار مائی اور پھر تیس تا چھے نومبر پھر اس کے بعد چوبیس نومبر تا تیرہ دسمبر یہ ان دوران جو آپ کو یہ وقت بتایا ہے اپنی صحت کا خاص خیار رکھیں کوئی لا پروائی نہ کریں اور جو لوگ کئی ملازم ہیں پرائیوٹ جاب کر رہے ہیں وہ اس دوران جو ہے اپنی ملازمت چھوڑنے کی غلطی نہ کریں ورنہ نئی ملازمت لینے میں کچھ مشکل ہوگی اور اب اگر آپ کوئی ایسا کاروبار کر رہے ہیں آپ کے کمپنی چلا رہے ہیں فیکٹی چلا رہے ہیں آپ کے ملازمین ہیں تو اسی عرصے کے دوران اپنے ملازمین پر گہری نظر رکھیں اپنے لیند دن کے معاملات پر گہری نظر رکھیں جبکہ جو عرصہ چار تا انیس اپریل اور چار مئی تا تیس اگست یہ آپ کی صحت کے حوالے سے ہی بہت ہوگا پھر چھے تا چوبیس نومنبر جو ہے وہ آپ کے تمام کاموں کے لیے اگر آپ کوئی ملازمت تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہ بہتر ملازمت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ دورانیا اس کے لیے بہتر ہوگا اب کچھ شادی ازدواجی مسائل اور شراکتی تعلقات اس حوالے سے جو ہے پچیس فروری تا اکیس مارچ چودہ اپریل تا بائیس جولائی سولہ اگستہ گیارہ ستمبر آپ کے شراکتی ازدواجی تعلقات بہتر رہیں گے نئی شراکت داری اور شادی کا موقع مل سکتا ہے مگر اگست ستمبر میں جو محرم کے ایام ایام ازہ محرم اور سفر اور پھر آٹھ ربیور تک کوشش کریں اس دوران نہ ہو اکیس مارچ تا چودہ اپریل ماہ بین قدرے جو ہے آپ کے اگر شادی ہو چکے کچھ تناؤں کی کیفت رہ گی بائیس جولائی تا چھے گست اپنے تعلقات میں محتاط رہیں آپ کے کہیں منگنی ہے کہیں بات چیت ہے کہیں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہ کرے اس سے بات بگڑ سکتی ہے آپ کا بائیس جولائی تا سولہ اگست اہم ہے اور کوشش کریں اس دوران نکاح وغیرہ بھی نہ کریں کوئی منگنی وغیرہ بھی نہ کریں گیارہ ستمبر تا پانچ نومبر بھی حالات موافق نہ ہوں گے آپ کے جو شراکتی اسدواجی تعلقات جو ایک بار پھر دعو پر ہوں گے محتاط رہیں نئی شراکت داری کے لیے بھی یہ وقت مناسب نہ ہوگا خواہ وہ اسدواجی ہوں یا کاروباری اس عرصے میں محتاط رہیں وراثت مشترکہ مالی مفادات کے حوالے سے سات جنوری تا چار مارچ پندرہ ستمبر تا تیس اکتوبر اور اس سال کا تیس اپریل تا گیارہ جولائی وہ موافق نہ ہوں گے وراثتی معاملات میں رکاوٹوں کا سامنا رہے گا کہیں سے اگر آپ کے جائداد میں حصہ ملنا ہے کوئی پیسے ملنے اور اگر کوئی مشترکہ مالی ماملات ہے تو اس میں آپ کو نقصان ہو سکتے ہیں جبکہ گیارہ جون تا پندرہ دسمبر کے دورانیاں آپ کے لئے موافق ہے اچھا ہے اس دوران آپ کو مشترکہ کاروبار میں بھی فائدہ ہوگا اور دوسروں سے وابستہ مالی موافعات کا بھی حصول ممکن ہوگا وراثتی معاملات بھی آپ کے حل ہوں گے جو لوگ حج عمرے پر زیارات پر جانا جاتے ہیں زیارات پر جن کی بھی خواہش ہے زیادہ تر امید یہ ہے کہ ان کی خواہش پوری ہوگی اور انہیں اس سال دوزار اکیس میں موقع ملے گا زیارات کرنے کا حج کرنے کا یا عمرے کے اگر ان کی خواہش ہے تو وہ بھی پوری ہوگی معیشت کیریئر روزگار اور انویسمنٹ کے حوالے سے یوں تو آپ کے کیریئر روزگار کا حاکم سیارہ زہل اگر آغاز سال سے ہی زائچہ کے گیارویں میں آپ کی خوش بختی میں اضافے کا باعث بڑھ رہا ہے یعنی اچھا ہے زبردست ہے تو گریبا تمام سال یہی مقیم رہتے ہو آپ کے کیریئر روزگار کو چار چاند لگاتا رہے گا یہ موقع جو ہے حمل افراد کے لیے تیس سال بعد آیا ہے یعنی آپ کے لیے بہت ہی اچھا وقت ہے آپ کی کاروبار کو بہتر کرنے کا آپ کی معیشت کو کیریئر کو روزگار کے بہت آپ کے لیے نیا سال دوزار اکیر آپ کے لیے اچھا ثابت ہو رہا ہے اس سال آپ ترقی کے نئے زینیں تیہ کر سکیں گے ملازم پیشہ افراد کو بھی ترقی مل سکے گی آخری جو ہے مئی تا گیارہ اکتوبر وہ زہر رجت میں ہونے سے ترقی رفت کی جو رفتار ہے قدر کم ہوگی لیکن ترقی رہے گی سفر آپ کا جاری رہے گا البتہ نئی انویسمنٹ میں جو ہے آپ کے لیے یکم فروری تا بیس فروری کا عرصہ بہتر نہیں ہے یعنی دوزار اکیر کے شروع میں یکم فروری اور سے بیس فروری تک اس کے بعد کا اور اس سے پہلے جنوری کا جو عرصہ ہے یہ بہت آپ کے لیے موافق ہے اس میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا اب اگر جو لوگ امیگریشن بیرون ملک جانا چاہتے ہیں ویزا لینے چاہتے ہیں اس سال آپ کو امیگریشن ملنے کے کوئی امکانات ہیں بارویں کا حاکم مشتری تمام سال آپ کے موافق ہوگا امیگریشن اپلائی کرنے کے لیے تو تمام سال ہی بہتر رہے گا مگر چودہ مائی تا اٹھائیس جولائی کا دورانیا بالخصوص آپ کے انتہائی موافق ثابت ہوگا آپ کی جو اپلیکیشن ہے ویزا کی امیگریشن کی وہ مسترد نہیں ہوگی البدا اس دوران جو بیس مارچ تھا بیس اپریل شمس کے بارویں قیام آپ کے لیے حالات موافق نہ ہوں گے بیس مارچ سے بیس اپریل کوش کریں اس دوران کہیں ویزا یا امیگریشن کے لیے اپلائی نہ کریں بیس مارچ سے بیس اپریل کے دوران ٹھیک ہے باقی آپ کے لیے سال سال یہ ہے بہت زبردست بہت اچھا ثابت ہو رہا ہے آپ کے لیے ترقی کے کامیابی کے بہت سے مواقع لے کے آرہا جو میں بتائی ہیں اس میں بس کچھ اتنو تات رہن کی ضرورت ہے آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ برچ کوئی اور ہے تو آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو نئے سال دوزہ اکیس کے والے سے رہنمائی من دوزہ